بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو قرآن مجید میں اللہ تبرک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے اس سے نہ تو کوئی چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فرار ہو سکتا ہے دوستو اگر ابلیس یعنی شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی لیکن وہ دن کون سا ہوگا اور کون ہے جو ابلیس کو موت دے گا کیا شیطان کیوں نزح کے علم سے تکلیف ہوگی تو شیطان کی قبر کہاں بنای جائے گی اور شیطان کتنے عرصے تک سویا رہے گا دوستو آج ہم ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی معلوماتی ویڈیو جب شیطان مردود کو اللہ تبرک و تعالی نے اپنی نافرمانی کی پداش میں جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک مخلط طلب کی قیامت کے پہلے مجھے موت نہ آئے اور اللہ نے اسے ایک خاص وقت مقرر تک مخلط دے دی قرآن مجید طورت حجر کی آیت نمبر چھتیس سے اٹھتیس میں بیان فرمایا ہے اے پروردگار لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مخلط دے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تجھے مخلط دی جاتی ہے وقت معلومات تک کے لیے دوستو وقتی معلومات کو مفسرین نے لکھا ہے یعنی جب حضرت اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی پھر اہل ایمان وفات پا جائیں گے اس کے بعد چالیس سال کا زمانہ گزرے گا اس میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا یعنی قیامت پر ہر انسان کی عمر کم از کم چالیس سال ہوگی اہل تحید مر چکے ہوں گے اس لیے زمین پر کفار اور مشرق ہی رہ جائیں گے تفسیر دور منصور جلد نمبر پانچ صفہ نمبر اکتر میں درج ہے کہ جب مومنین کی وفات کو چالیس سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے ابتدا میں اس کی آواز کم ہوگی لوگ اس کو کان لگا کر سنیں گے پھر اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کی ننتھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا اور تمام لوگ مر جائیں گے انسان جن فرشتے یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی موت آ جائے گی اس کے چالیس سال بعد حضرت اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اور تمام مرد زندہ ہو جائیں گے اور میدان لگے گا اور یوم حساب قائم ہوگا نفقہ ساغ اور نفقہ باز کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا اور ابلیس چالیس سال تک مردہ رہے گا دوستو اب جانتے ہیں ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور یہ چالیس سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا اس سلسلے میں ہم حضرت قحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کریں گے جیسے قحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ابو البشر یعنی حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میری موت سے میری غزالی دشمن بڑے خوش ہوں گے کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا اس وقت فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا اے ابوال آدم وفات کے باحت جب جنت میں رہے گا لیکن ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا اور پھر قیامت سے چالیس سال پہلے ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی تکلیف برداشت کرے گا اور جہنم بھی اس کا آخری ٹکانہ ہے حضرت قاہب رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اس فرشتے سے دریافت کیا کہ کیا مجھے ابلیس کی موت کا منظر سناو گے فرشتے نے سنانا شروع کیا اور کہا جب قیامت آئے گی تو لوگ بازاروں میں مشغول ہوں گے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائے گا میرے غصے اور غزب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس معلوم کی موت قائم کرو اور روح قبض کرو اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا اور دروگہ جہنم سے کہو جہنم کے دروازے کھول دے ملک الموت بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئے گا کہ آسمان اور زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے مر جائیں یہ ابلیس کے پاس پہنچ کر اسے بہت زور سے ڈانٹ پلائے گا اور ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں ملک الموت ابلیس سے کہے گا تم نے میری بہت لمبی عمر پائی ہے اور بے شمار لوگوں کو غمراہ کیا ہے تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے تیری موت کا وقت آ چکا ہے اور تو موت سے باغ نہیں سکتا ابلیس گبراہ کر مشرب کی جانب بھاگے گا اور کبھی مغرب کی جانب لیکن اپنے سامنے ہر طرف ملک الموت کو ہی پائے گا جب وہ سمندر میں گسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اسے نکال پھینکے گا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تیری وجہ سے میں ملعون مردود بنا کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے ملک الموت سے کہے گا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالوگے وہ فرمائے گا جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب سے زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر ابلیس تڑپے گا اور چیخے گا چلائے گا ادھر ادھر بھاگے گا لیکن موت آنی ہے ادھر گر جائے گا وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو جائے گی دوزک کے اوزاروں کے ذریعے تڑپا تڑپا کر ابلیس کے جان نکالی جائے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا شیطان حالت نزا اور موت کی تکلیف میں مبتلا رہے گا اس دوران آدم و حوہ علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح زلد کے ساتھ مر رہا ہے وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ تم نے ہم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ابلیس کی قبر جہنم کے کسی ایک گھڑے میں بنے گی اور پھر چالیس سال بعد جب نفخہ سانیہ رونما ہوگا تب یوم حساب قائم ہوگا اور ہر چیز کا حساب ہوگا اور اسی کے حساب سے جزو اور سزا ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ